السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے کیریوں سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک نیو ریسی بھی بتاؤں گے جو کہ بہت زیادہ لزیز بنتی ہے بہت زیادہ دلیشیس بنتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لوگ آ رہی ہیں ہمارے اس ڈش کی تو آج کی ہماری ڈش ہے انڈوں کے کوفتے تو انڈوں کے کوفتے جو ہے میں آپ کو بنانا سکھاؤں کی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لوگ آ رہی ہیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب دو کو میت کرتی ہوں آپ سب دو ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو انڈوں کے کفتے بنانا سکھاؤں کی چونکہ بہت زیادہ لزیز بنتے ہیں اس کے لئے جو ہے میں نے چھے انڈے لے دی اور ان کو بائل ہونے کے لئے رکھ دیئے جب تک ہمارے انڈے بائل ہوتے ہیں ہم دوسرا سٹیپ کر دیتے ہیں میں نے تقریباً تین سے چار چمچ بیسن کے لئے دیئے اور اب ہم اس کو طوے پر ڈال کے بھون دیں گے تاکہ بیسن کی جو ایک خوشپو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی بھوننے سے تو میں نے بھون لیا دو منٹ تک آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم جو ہے چاپ کریں گے پیاس کو اگر آپ کے پاس ہم چاپ پڑنا ہو یا الیکٹرک چاپ پڑنا ہو تو آپ ایسی مشین میں بھی اس کو چاپ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو تینوں تریقوں میں چاپ کر کے دکھایا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً انڈے ہی ہمارے بائل ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان کو ان کی زردی ایڈا کر دیں گے ان کی زردی کو ایڈا کر کے رکھ دیں گے تو میں کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں انڈوں کی زردی کو میں نے ایڈا کر دیا اور سفیدی ایڈا کر دیا آپ کے سامنے اب ہم ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کارٹ دیں گے ٹھیک ہے انڈوں کو کارٹ دیں گے ایسے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بھی دکھا رہی ہوں ایسے آپ لوگوں نے اس کی کٹنگ کرنی ہے جو سٹیپ آپ کو سمجھنا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ماشادہ سے انڈوں کی کٹنگ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ایک ڈانگ کر دیں گے اور اس میں انڈوں کو ڈال دیں گے سردی کو فوق کی مندل سے ایسے کر دیں گے یا اگر میشر ہے تو آپ میش بھی کر دیں اس کو انڈوں پر ڈال دیں گے آپ لوگوں نے پہلے زردی کو لکس کرنا ہے جو جو میں نے آپ کو سٹیپ بتائی ہے آپ نے وہ فالو کرنے ہے انشاءاللہ آپ کے انڈوں کی کفتے زبردست ملیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ کی قریب چوپ کی پیاس اور دو چمچ اس میں ہری مرچو کے ڈال دیں گے کیونکہ یہ جو ہیں سپائسی بہت اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے ہرا دنیا تقریباً ایک چمچ کے قریب ہرا دنیا ڈال دیں گے اور اس میں بریڈ کمز ڈال دیں گے میں نے پانی اس میں کر دیا تھا تھوڑا سا پانی چھڑ دیا تاکہ اس کی وائنڈنگ بہت اچھے ہو جائے اور اس میں ڈال دیں گے بیسن جو تین سے چار چمچ ہم لوگ نے بھون لیے تھے وہ ڈال دیں گے اس میں اس سے جو ہے بیسن کی ایک مقصود چیز خوشبو ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی ان ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے اب ہم ڈال دیتے ہیں لال مچ کا پاورڈر میں ڈال چمچ اس میں ایڈ کروں گی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ہسویز آئے گا میں اس میں نمک ڈالوں گی اور اس میں ڈالیں گے تقریباً آدھا چمچ کے قریب گرہ مسالہ پاورڈر آدھا چمچ کے قریب گرہ مسالہ پاورڈر ایک چمچ اس میں جائے گا دھنیا پاورڈر ان ساری چیزوں کو کر دیں گے مکس آپ لوگوں نے ہاتھ سے اس کو مکس کر دینا ہے جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں آپ لوگوں نے ایسے اس کو مکس کرنا ہے اور جو سٹرپ آپ کو نہ سمجھائے وہ آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں مکس کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیوں تمام جو ہے مسالہ میں نے مکس کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان کے بنا لیں گے کوفتے جتنے سائز کے آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جتنے سائز کے آپ لوگوں نے کوفتے بنانے ہو آپ لوگ اتنا ہی مسالہ لیں اور اس کو بال کی شیب میں بنا لیں ایسے ٹھیک ہے میں ایک اور آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں پھر میں تمام کوفتے ایسے ہی بناوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تمام کوفتے میں نے بنا دی ہیں آپ لوگ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لکھ آ رہی ہے دس منٹ کے لئے اس کو رکھتیں گے اس کے بعد نیکس ٹیپ کریں گے دس منٹ ویٹ کرتے ہیں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے کوفتوں کو رکھے ہوئے اب ہم ان کو کریں گے فرائی فرائی کرنے کے لئے ہم لوگوں نے کڑھائی میں آئی دے دیا ہس پہ ضرورت آپ لوگوں نے آئی دینا ہے جس میں یہ فرائی ہو جائے ٹھیک ہے آئی جب تک گرم ہوتا ہے تب تک ویٹ کرتے ہیں آئی کے گرم ہونے تک اب ہم ایک ایک کر کے کوفتوں کو اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے آئیل تقریباً ہمارا گرم ہو چکا ہے اور جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ جب ایک سائیڈ نیچے سے پک جائے تو اس کی سائیڈ چینج کیا کریں ایسے نہ کیا کریں پھر بڑھنا ٹوپنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں ایسے آپ لوگوں نے ہلکی ہاتھوں سے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکیں ایک سائیڈ اس کی پک چکی ہے اور یہی کلر آنا چاہیے ماشاءاللہ بہت اچھی لوگ آئے گی آپ لوگ کھوڑ دیں گے تمام کفتے میں ایسے ہی فرائی کر دوں گے پھر آپ کے ساتھ نیکس ٹپ کرتی ہے تمام کفتے میں نے فرائی کر دی ہیں اب ہم اسی آئیل میں اس کو ویسٹ نہیں کرنا اسی میں ہم لوگ ڈال دیں گے پیاس اور ہر ہی بچے جاپ کی ہوئی ان کا کلر چینج ہونے تک ایک کو پکاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نیکس ٹپ کریں گے پیاس کا کلر تقریق میں چینج ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ادھرگ لیسن کا پیس ڈال دیں گے دو سے تین چپ مجس میں آپ تو گنیں ادھرگ لیسن کا پیس ڈالنا ہے اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اور جیسے کہ آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں ادھرگ لیسن کی خوشبو آنے تک اس کو پکائیں گے اس کے بعد پھر ہم نیکس ٹپ کریں گے دو منٹ کے بعد ادھرگ لیسن کی خوشبو آنے شروع ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے اب ہم اس میں باقی کے مسائلے ایڈ کر دیں گے دو چمچ اس میں جائے گا لاز میچ کا پاوڈر ہسپے جائے گا اس میں نمک ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ اس میں جائے گا ہلتی پاوڈر آدھا چمچ اس میں جائے گا دھنیا پاوڈر تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارے مسائلے نہ چلیں اور ان کے بھونائی بہت اچھی ہو جائے دو منٹ اس کو پکاتے ہیں اس کے بعد پھر نیکس ٹپ کرتے ہیں دو منٹ تقریباً ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی ایک کپ تک آپ لوگوں نے اس میں دہی ایڈ کرنا ہے میں ڈی مارٹر ایڈ نہیں کروں گی اس کے جگہ ہم دہی ایڈ کریں گے تھوڑا سا اس کا کلر چین چونے تک پکاتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا نیکس ٹپ بتاؤں گی تقریباً مسائلہ ہمارا بھون چکے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا ہس پہ ضرورت پانی ڈال دیں گے جتنے ہمیں ضرورت ہوگی گریوی کی اتنا پانی ڈالیں گے میں نے اتنا پانی اٹھ کے آپ اپنی حساب سے پانی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں اس پہ ہڑا دھنیا چھڑک دوں گی اور بھائی لانے تک ویٹ کرتے ہیں دو منٹ دو منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی لانے شروع ہو چکے ہیں اب ہم اس میں جو ہم لوگوں نے فرائی کیے تھے ہم لوگوں نے ایک ساتھ نہیں ڈالنے ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جانا ہے تمام کوفتے ڈالتی ہیں پانچ منٹ اس کو ڈھک کے پکائیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے کوفتے بلکل تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لکھ آ رہی ہے ہمارے کوفتوں کی تھوڑا سا اس میں جو ہے گرم اصالہ پاورڈر ڈال دیں گے تاکہ مزید خشبو آئے اور ہلکے ہاتھوں سے آپ لوگوں نے چمت چلانا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ سے ہمارے کوفتے بلکل تیار ہیں آپ بتائیے کہ آپ کو میری یہ ریسی پی کیسی لگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں انشاءاللہ کل نیو ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ